السلام علیکم ڈیور سٹوڈینٹس جو ٹاپک ڈسکشن کا ہے آج وہ ہے ٹرانسپورٹ اور فوڈ این پلانٹس تھوڈا فلویم تو اس ٹاپک میں دیکھیں گے کہ جو خوراک ہے وہ کس طرح سے موو کر رہی ہے پلانٹ کی باڈی کے اندر تو پریشن فلو میکنیزم کیوں سا ہے سورس کیا ہے سنک کیا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کام پر ہوگی اسموسیس کام پر ہوگی سیو ٹیوب کیا ہوتے ہیں اور فلویم کیا ہے تو اگین وہی دو سیمپل ڈائیگرام ایک بلکل سیمپل ہے ایک تھوڑی سی اس کی ایناٹ میں ہی آ جائے گی دونوں کے مدد سے دیکھیں گے تو پہلے سیمپل کے طرف موو کرتے ہیں تو سیمپل کے طرف چلتے ہیں تو یہ اس کا ایریل پارٹ آف پلانٹس ہے یعنی کہ لیوز آگئے لیوز کے اندر فوٹو سنثیٹک پیگمنٹ یعنی کہ کلوروفیل مجود ہے ٹھیک ہے تو کلوروفیل مجود ہے تو کیا ہوگا سرج کی روشنی کی مجودگی میں گلوکوز تیار کر لی جائے گی آب وہ جو گلوکوز ہے وہ لیوز کے اندر بھی کیا کی جائے گی استعمال کی جائے گی لیکن جو بچ جائے گی گلوکوز کو کنورٹ کر دیا جائے گا کس کے اندر سکروز میں کنورٹ کر دیں گے سکروز میں کنورٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ فلویم کے ذریعے سے وہ لیوز سے کس طرف موو کر رہا ہے انڈرگراؤنڈ پارٹ آف تا پلانٹ یعنی کہ کس طرف موو کر رہا ہے وہ روٹس کی طرف موو کر رہا ہے جب وہ روٹس کی طرف موو کر رہے گا تو روٹس کے اندر اس کو سٹور کر لیا جائے گا لیوز کے اندر یعنی کہ خوراک تیار ہو رہی ہے تو پلانٹ کے وہ حصے جہاں پر خوراک تیار کی جا رہی ہے اور تیار کرنے کے بعد اس کو پلانٹ کے دوسرے حصوں پر ایکسپورٹ کی جائے گی کیا جائے گا اسے کیا کہیں گے سنک کہیں گے یعنی کہ روٹز کیا ہیں سنکھ ہیں لیوز کیا ہیں لیوز آر د دہ سورس بقاس مہا پر خراکتیار ہو رہی ہے بقاس مہا پر کلورو فیل ہے فوتا سیندھیٹک پیگمینٹ ہے کیوں فوتا سنندھیٹک پیگمینٹ ہے بقاس مہا پر مجودہ کلورو پلاس جو کے ایک ٹائپ ہے اس کی پلاسٹڈ کی دیوز اور اگر روٹز کی بات کرتا تو روٹس کے اندر خوراک اس لئے سٹور ہو رہی ہے بکاس وہاں پر پلاسٹڈ کی ایک اور ٹائپ ہے جس کا نام کیا ہے لیکو پلاسٹ جو کہ خوراک کے کرے گی سٹور کرے گی تو اگین میگانیزم دیکھیں یہاں پر گلوکوز تیار ہوئی جو استعمال کرنی تھی لیف دین انرجی حاصل کرنے کے لئے وہ استعمال کر لی باقی کس میں کنورٹ کر دیا سکروز میں کنورٹ کیا اور فلویم کے ذریعے سے کس طرف بھیج دیا انہوں نے سنکھ کی طرف یعنی کہ روٹس کے طرف بھیج دیا جہاں پر خوراک کو سٹور کر لیا گیا کس کی فارم کے اندر سکروز کی فارم کے اندر اب یہاں پر کوہسن یہ ہے کیا جو سنکھ ہے یا سورس ہے وہ ہمیشہ سورس یا سنکھ کے طور پر ہی کام کرتا رہ گے یا سنکھ کبھی سورس کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے اس کا مطلب یعنی کہ سنکھ ہمیشہ سنکھ ہی رہے گئے یا سنکھ سورس میں بھی چینج ہو سکتا ہے اگر اس کے فرسٹ گروئنگ سیزن کی بات کروں تو پہلے گروئنگ سیزن میں کیا کرتا ہے یہ اپنی روٹس کے اندر خوراک کو سٹور کرتا جائے گی یعنی کہ روٹس کے اندر خوراک کو کیا کر رہے ہیں سٹور کر رہے ہیں تو روٹس کس کے طور پر کام کر رہے ہیں سنکھ کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن جب نیکسٹ گروئنگ سیزن آتا ہے تو نیکسٹ گروئنگ سیزن میں کیا ہوتا ہے کہ یہی جو پلانٹ ہے بیٹ یعنی کہ چکندر کا جو پلانٹ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو خوراک اس نے سٹور کی ہوتی ہے پہلے گروئنگ سیزن میں روٹس کے اندر اسی کو استعمال کرتا ہے دوسرے گروئنگ سیزن میں یعنی کہ اب روٹ سے کیا کر رہا ہے روٹ میں خوراک سٹور نہیں کر رہا بلکہ سٹور جو خوراک تھی روٹ کے اندر اس کو کیا کر رہا ہے حاصل کر رہا ہے تو اب جو روٹس ہوں گی وہ کس کے طور پر کام کر رہی ہیں وہ سورس کے طور پر کام کر رہی ہیں یعنی کہ پہلے گروئنگ سیزن میں سنکھ کے طور پر تھا وہاں پر خوراک سٹور ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی دوسرا گروئنگ سیزن آیا تو وہاں سے خوراک حاصل کی جا رہی ہے تو اسی وجہ سے جب خوراک حاصل کی جائے گی تو ہم نام دیں گے اسے سورس کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سا میکنزم ہے ایک ڈائیگرام کی مدد سے یعنی کہ کس طرح تیار ہوئی کس طرح روٹس کے اندر سٹور ہوگی اور کس فارم میں سٹور ہوئی اور کیوں سٹور ہوئی اور کیا سنکھ کبھی سورس میں سینج ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے سامنے چلیں اب این آٹوے کی طرف جاتے ہیں اور پریکشن فلو میکنزم کی بات کریں گے ٹھیک ہے اوکے یہ آپ کے پاس روٹ کی این آٹوے ہیں یہ آپ کے پاس آگی اگین لیو کی این آٹوے ہیں لیو میں دیکھیں تو سب سے اوپر ایک ویکسی کیوٹیکل موجود ہے اس سے نیچے اپیڈرمل سیل ہیں پھر آگئے میزو فل سیلز میزو فل سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ میں کلورو فل تو خراک تیار کی کہاں پر میزو فل سیلز میں خراک تیار ہوگی جب خراک تیار ہوئی میزو فل سیلز میں تو وہ خراک کیا ہوگی وہ خراک ان سیل سے اس فلویم کے اندر چلے جائے گی اور فلویم میں کام پر جائے گی وہ سیووووپ کے اندر چلے جائے گی جس طرح لاس ٹاپک میں دیکھا تھا زائلیم کے اندر کیا تھے ویسلووپ وہاں پر ہم پڑھ رہے تھے ترانسپورٹ آف وارٹر پڑھ رہے تھیں یہاں پر ہاں پر زائلیم میں تھے ویسلوپ یہاں پر آگے فلویم میں سیوووپ آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوا خوراک تیار ہوئی میزو فیل سیلز میں کلورو پلاسٹ اور کلورو فیل کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر فوٹو سینسز ہوئی خوراک تیار کرنے کے بعد انہوں نے خود خوراک استعمال کے جتنے انہیں ضرورت تھی اس کے بعد کیا ہوا جو ایکسٹرا فوڈ ہے اس ایکسٹرا فوڈ کو فلویم کا کس پا فلویم کے اندر فلویم ایک ٹیشو ہے جو کہ سیل سے مل کے بنے گا اور اس کے اندر کیا چیز مجود ہوتی ہے اس کے اندر مجود ہوتی ہیں سیو ٹیوبز مجود ہوتی ہیں تو میزو فیل سیل سے اب جو خوراک ہے وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے کامر بھیج دی جائے گی سیو ٹیوب کے اندر بھیج دی جائے گی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ٹھیک ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جیسے ہی خوراک یہاں پر سیو ٹیوب میں آئے گی سیو ٹیوب میں آئے گی تو یہاں پر گلوکوس کی کنسنٹریشن کیا ہوگئی ہائی ہوگئی جب گلوکوس کی کنسنٹریشن یہاں پر ہائی ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ فلویم کے ساتھ بلکل موجود ہوتا ہے زائلم یعنی کہ فلویم جو سیو ٹیوب پر مشتمل ہے اس کے ساتھ کیا چیز موجود ہے اس کے ساتھ وہاں پر موجود ہوگا زائلم اور زائلم کے اندر کیا ہوتی ہیں ویسل ٹیوبز ہوتی ہیں اور بچے ویسل ٹیوبز ہوتی ہیں اور ان ٹیوبز کے اندر کیا چیز مجود ہوتی ہے ان ٹیوبز کے اندر ہوتا ہے وارٹر مجود ہوتا ہے کیا چیز مجود ہے وارٹر مجود ہے تو جیسے ہی گلوکوز کی کنسنٹریشن سیو ٹیوب میں بڑھے گی تو اس کے بالکل ساتھ جو ٹیوب ہے جسے ویسل ٹیوب کا یہاں پر مجود ہوگی جسے نام دوں گا ویسل ٹیوب کا وہاں سے جو وارٹر ہے وہ کیا کرے گا وہ اسموسیز کے ذریعے سے کہاں پر آ جائے گا it will comes into the sieve ٹیوب سیو ٹیوب کے اندر آگیا کیوں آگیا بھی کہا سیو ٹیوب میں جو سلیوٹ کی کنسنٹریشن سلیوٹ کے مطلب گلوکوز کی جو کنسنٹریشن تھی وہ زیادہ تھی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو وارٹر تھا وہ کم سلیوٹ کنسنٹریشن سے زیادہ سلیوٹ کنسنٹریشن میں آگیا ہم اس پروسیس کو نام دیتے ہیں اس سے نام دیا جائے گا موسیس کا نام دیں گے تو موسیس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ وارٹر آگیا ویسل ٹیوب یعنی کہ زائلم سے کہاں پر آگیا سیو ٹیوب یعنی کہ فلویم کے اندر آگیا جب فلویم کے اندر آ جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ذرا ادھر فوکس کریں یہاں پہ لکھا گیا ہے پریشر فلو میکنیزم یعنی کہ ٹرانسپورٹ اور فوڈ ہم پڑھ رہے ہیں فلویم کے ذریعے فوڈ کیسے ٹرانسپورٹ ہوگی پریشر فلو میکنیزم کا ذریعے سے ٹرانسپورٹ ہوگی میکنیزم پروسس پریشر فلو یعنی کہ فوڈ کا فلو ہوگا ایک ایسا میکنیزم جو ہمیں بتائے گا فوڈ کے ٹرانسپورٹ کا اور وہ کیسے بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں دو یہاں پر ورڈ ہیں پہلا ہے پریشر دوسرا ہے فلو یعنی کہ فلو تو ہوگا فوڈ کا لیکن کس وجہ سے پریشر کا وجہ سے اور وہ پریشر کس چیز کا ہوگا that pressure will be of water کس کا پریشر ہوگا water کا ہوگا جیسے ہی water osmosis کے ذریعے سے sieve tube میں آئے گا تو کیا ہوگا پریشر بڑھ جائے گا پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے جو فوڈ ہوگی وہ کہاں سے کہاں موف کر جائے گی وہ اس کے لیو سے کس طرف موف کر رہی ہے وہ اس کے روٹس کی جانب موف کر رہی ہے کہاں سے موف کر رہی ہے اس کے لیو سے روٹس کی جانب موف کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر پریشر ہے کس کا water کا water کا پریشر کے وجہ سے food flow کر رہی ہے اور یہ جو mechanism ہے اس کو نام دیں گے pressure flow mechanism یعنی کہ food transport ہو رہی ہے کس کی وجہ سے transport ہو رہی ہے food کا flow ہو رہا ہے کس کی وجہ سے pressure کی وجہ سے اور وہ pressure کس کا water کا ہے اس process کو نام دیں گے pressure flow mechanism source آپ کو بتا چل گیا جہاں پر خوراک تیار ہوگی sink جہاں پر store کی جائے گی active transport کام پر ہو رہا ہے جب خوراک میزو فل سیل میں تیار ہوگی flowem کے اندر یا پھر sieve tube کے اندر اور flowem اور sieve tube already آپ کو بتائیں ٹھیک ہے تو خوراک کام پر آگئی ہے روٹس کے اندر آگئی اب روٹس کے اندر خوراکوں کیا کر لیا جائے گا store کر لیا جائے گا کیوں store کیا جائے گا بیکاس ہمہاں پر کیا چیز موجود ہوگی ہمہاں پر plastic کی ایک type leekoplast موجود ہوگی اور leekoplast ہمیشہ استعمال ہوتی ہے خوراکوں store کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو topic clear ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو question ہے تو you can ask in the comment box subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel